نمازکار میں سنیل آپ سبھی کا ایزوکیشن پروفاہی یوٹیوب چینل پر ہاتھ شاگت کرتا ہوں آج میں پھر سے اپس تھا ہوں آپ کی کخشہ میں جس میں کی ایزوکیشن کا ایک مہتوپورن پارٹ ہے آپ آئی ایس ڈی موڈل آئی ایس ڈی موڈل آئی ایس ڈی یہ آئی ایس ڈی موڈل میں اس سے پہلے میں نے ایک موڈل کو پڑھایا تھا ایڈی موڈل ایڈی موڈل کو پہلے پڑھایا تھا آج اسی کا ایک پارٹ ہے اور تھا آئی ایس ڈی موڈل کا ایک پارٹ ہے اسیور موڈل اس کے بعد بھی چونکہ ہم جو بھی پڑھاتے ہیں آپ کو گنات مکتہ کے ساتھ آپ کو پروہات مکتہ کے ساتھ اور فری میں آپ آپ تک ہم کخشہ کو دیتے ہیں تو میں بھی چاہوں گا کہ کچھ آپ لائکس کو یہاں پر بڑھاتے جائیں اور ساتھ ہی کومنٹ کو اور شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ ہمارا بھی موٹیویشن آپ تک پہنچتا رہے اور ہم اور بھی تت پڑھتا کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے رہے تو وہ چیز آپ کو بھی دیان میں رکھنی ہے کیونکہ ہم بھی بہت سارا ادھیان کر کے بہت سارا ریسرچ کر کے تب ہم آپ کے پاس تک آتے ہیں تو آج ہم اگر اسیور موڈل کی بات کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ آئیس ڈی موڈل کا ہی پارٹ ہے تو آئیس ڈی موڈل ارثات انسٹریکشنل سسٹم ڈیجائن ہے تو انسٹریکشنل سسٹم ڈیجائن میں ڈیجائن کا ہی ایک اور پارٹ ہے آپ کا اسیور موڈل دراصل آئیس ڈی موڈل کی جہاں تک بات ہے ہم کیوں کرتے ہیں تو جو بھی ہم باستوک ایک اکشاتل کرنے کے لیے یا اس کا بکاس کرنے کے لیے کسی بھی کانٹینٹ کا بکاس کرنے کے لیے کسی بھی چیزوں کا بکاس کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کا پریغگ کرتے ہیں مکحے طور پر اگر ہم ایسیور موڈل کی بات کریں گے تو اسیور موڈل کے جو جنک مانے جاتے ہیں وہ ہینریچ ہینریچ پھر آپ کا بولینڈا مولینڈا کہتے ہیں مولینڈا اور ساتھ میں رو بارٹ کو بھی مانے جاتا ہے یہ انیس سو نین آنوے کب نائنٹین نائن انہوں نے انیس سو نین آنوے میں ہینریچ مولینڈا رو بارٹ نے مل کر مکھے روپ سے یہ دو ہی نام ہیں ہینریچ اور مولینڈا ساتھ میں رو بارٹ کا بھی نام سمیل کیا جاتا ہے تو ان لوگوں نے مل کر کے اسیور موڈل کا نرمان کیا دراصل یہ جو ایسٹیور موڈل ہے یہ ایک پرکار سے گینے کا جو نائن تھیوریز موڈل ہے اس پر ہی یہ ایک پرکار سے آدھارت ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ موڈل کا نرمان کیا اور اس الگ موڈل کا نرمان مکھے روپ سے کیوں کیا گیا کیونکہ ہم ہمیشہ اس پر آتے ہیں کیوں کیا گیا اس کے کارن کیا تھے تو دراصل ککشہ ککش میں جو بدیارتھیوں کے ساتھ ہم تال میل کرتے ہیں ارثات ہم جو انسٹرکشن دیتے ہیں چھاتر کو یا چھاتر ہم سے جو کیا ہوتا ہے رو برو ہوتا ہے تو اس نسکریتہ کو سکریتہ میں تبدیل کرنے کے لیے ککشہ کی پرہاوسیلتہ کو بڑھانے کے لیے میڈیا کا اپیوگ اور جدہ بڑھانے کے لیے پرودیوگی کا اپیوگ اور جدہ بڑھانے کے لیے تاکہ سکشہ کو اچیم تصرل بنایا جا سکے سگم بنایا جا سکے کھرچ نیون کیا جا سکے یا اور جیدہ ایٹریکٹیب کوئی بھی کانٹنٹ یا کوئی بھی جو پارٹ ہے اس کو بہت جیدہ ایٹریکٹیب بنا سکے تو مکھی روپ سے اس دھے کے ساتھ اس کو اتارا گیا کس کو ایسیور موڈل کو تو جیسے کی میں نے بتایا کہ اس کی پرہاوسیلتہ کو بڑھانے ارثات ککشہ کی جو پرہاوسیلتہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے پھر پارٹھ کا جو نیوجن ہے اس کی سکریتہ کو بڑھانے کے لیے تو ہم پارٹھ کا نیوجن کس پرکار سے کریں اس کا پریوگ کس پرکار سے کریں اس کا ہم ادیسے کس پرکار سے بنائیں اس کا ہم ایویلیویشن کس پرکار سے کریں اس کو ہم ککشہ ککش میں اور زیادہ پرہاوسیلتہ کی ساتھ ہم بتانے کی کوسس کیا کیسے کریں اس کا ہم اپیوگ کیسے کریں یہ ساری چیزوں کو ملا کر کے یہ ایک ایسیور موڈل بنایا گیا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہنریچ مولنڈا اور ساتھ میرے اڈوارڈ کا بھی نام لیا جاتا ہے انیس سنین آنویب تو ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں چھے ڈیجٹ پائے جاتے ہیں اس کا چھےوں کا اپنا اپنا ایک بھاگ ہے جس پرکار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایڈی موڈل ہے اس میں بھی پانچ ہے تو اس میں بھی پانچ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بھی پانچ بھاگ ہوتے ہیں یا پانچ اپاگم ہوتے ہیں یا آیام ہوتے ہیں اسی پرکار سے ٹھیک اس چھوڑ موڈل کے بھی جیسے کہ یہاں پر سپسٹ ہے چھے ہیں تو اسی پرکار سے یہاں پر چھے آیاموں میں اس کو یا اپاگموں میں اس کو تبدیل یا اس کے پرکار میں اس کو تبدیل کیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ تو ایک کیا ہے تو انیلائز لرنرز انیلائز لرنرز ارثات ہم اگر ہندی میں بات کریں تو سکشارتھیوں کا ہم بسلیسن کرتے ہیں تو انیلائز کرتے ہیں کس کا تو لرنرز کا سکشارتھی کا جو ہم بسلیسن کرتے ہیں اب کیا بسلیسن کرتے ہیں تو یہ جو سکشارتھی کا بسلیسن کرتے ہیں اس میں ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ سکشارتھی کا برگ کیا ہے ارثات اس کی ککشہ کیا ہے پھر اس کے آئیو کیا ہیں کس آیو برگ میں آتے ہیں اب یہ تیرہ ہے تو تیرہ ہی نہیں رہے گا اس میں چودہ پندرہ مطلب ایک سمان آیو برس کے ہونے چاہیے پھر اس کے ستر کیا ہے پھر اس کی سکشہ کے پرتی سوچ کیا ہے پھر وہ کیا کانٹنٹ سیکھنا چاہتا ہے ارثات ہم کانٹنٹ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر اس کے ستر کیا ہے اس کی بھومکہ کیا ہے اس کا بیوہار کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے مطلب کل ملا کر کے اگر ہم دیکھیں ہیں تو یہاں پر ہم سکشارتھیوں کا بسلیشن کرتے ہیں کہ وہ اس کا ستر کیا ہے اس کا ورگ کیا ہے اس کا آیو ورگ کیا ہے اس کی آیو سیما کیا ہے اس کے سیکھنے سمجھنے کا ستر کیا ہے پھر وہ کس باتابرن سے آتے ہیں یہ ساری چیزوں کو وہ کن چیزوں کو سیکھنا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کا بسلیشن کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں لارنرز کا سمپون طریقے سے ہم انیلائز کرتے ہیں کہ وہ کیا چیزوں کو کرنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے اس کے آئیو بھر مطلب ہر ایک چیز تو لارنرز کے لیے یہاں پر سب سے پہلے اس کا بسلیشن کیا جاتا ہے کیونکہ جب تک ہم اس کا بسلیشن نہیں کریں گے باستوکتہ یہ ہے کہ تب تک ہم بہت اچھے ڈھنگ سے پرہابسیلتا کے ساتھ سکشن کا کار یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ فیکٹ ہے کیونکہ جب تک مجھے یہی نہیں پتا رہے گا کہ ہم نائنٹ کلاس کو پرہنے جا رہے ہیں یا پھر بیڈ ستر کو یا ایمیڈ ستر کو یا پی ایس جی ستر کو ہم پرہنے جا رہے ہیں تب تک ہم کہاں سے اس کے لیے مجھے پریپیر بھی تو ہونا پڑے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم چھاتروں کا بسلیشن کرتے ہیں پھر آتے ہیں کہ ایس ارثات سٹیٹ آبجیکٹیبز ارثات ہم اس کے مانک اور اس کے ادیس چکو تائے کرتے ہیں کہ مانک ادیس چکا تائے کرنا مطلب اب جس پرکار سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ہم نے شکشارتھیوں کا بسلیشن میں نے کر لیا تو اب اسی پرکار کا ہمیں تو ادیس سے بھی بنانا ہے اب اگر نائنٹھ کلاس کو پڑھانا ہے تو ہم پیجڈی سٹوڈینٹ ایم ایڈ سٹوڈینٹ یا جو سو کارڈ بڑے سٹوڈینٹ ہیں اس کے سترکہ تو ہم ادیس سے نہیں نردھارن کر سکتے ہیں اس کے سترکہ تو ہم مانک کا نردھارن نہیں کر سکتے ہیں اس کے سترکہ ہم بھاسا کا نردھارن تو نہیں کر سکتے ہیں اس کے مطابق ہم جس پرکار سے لیکچر کا میتھڑ کا استعمال کرتے ہیں وہ سب ساڑھی چیزوں کا تو نہیں کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جس پرکار کا shik forgar تھی اسی پرکار کے ہم معنت کو decide کرتے ہیں اسی پرکار کے ہم عدیشوں کا نردھارن کرتے ہیں کہ مجھے کیا کیا چیزیں پرہانی ہے کیا کیا چیزیں کرنی ہے کیا کیا چیزوں کو سامل کرنا ہے سارے چیزوں کا اس کے عدیش یہ کیا ہیں اس کے سامان یا عدیش یہ کیا ہیں تو سمپورن چیزوں کا نردھارن ہم یہاں پر دوسری استر پر کر لیتے ہیں اب آتا ہے S S for select method, media اور materials ارثات سامانی بھاسوں میں کہیں تو ہم پرودھیوں کو پرودیوگی کو اور سامگری کو یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ decide کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری الگ الگ پرکار کی بدھیاں ہوتی ہیں تو بہت ساری الگ الگ پرکار کی بدھیاں ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر بدھیوں کا پہلے سے چہین کر لیتے ہیں کہ مجھے کس بدھیوں کے دوارہ پڑھانا ہے تاکہ جب ہم مان لیجئے کہ ککشا ککش میں اتریں تو ایسا نہ ہو کہ اس کے سطر سے اوپر کا ہو یا اس کے سطر سے نیچے کا ہو مطلب دونوں بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے نہ تو اس کے سطر سے اوپر کا ہو نہ ہی اس کے سطر سے نیچے کا ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ککشا میں پرحابسیلتہ کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جس بھی اسطر کے چھاتروں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم بھی خود کو اس اسطر کا بنا لیتے ہیں اگر مجھے آٹھ بھی کلاس کو پڑھانا ہے تو مجھے بھی خود کو یہ کرنا ہے کہ ہم بھی آٹھ بھی کلاس کے ہی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اسی اسطر کے بھاسا کا پریयوگ کریں گے اسی اسطر کے بیدھیوں کا پریوگ کریں گے اسی اسطر کے کانٹنٹ کا پریوگ کریں گے ساری چیزوں کا جو پریوگ کریں گے وہ آٹھ بھی اسطر کا کریں گے تو جب تک ہم خود آٹھ بھی ککشا کا بیدیارتھی نہیں ہوگے تب تک مجھ سے وہ آٹھ بھی ککشا والا چھاتر ہم سے روبرو نہیں ہو سکے گا اگر ہم پی ایس ڈی سٹوڈنٹ کو پرہا رہے ہیں ایم ایڈ سٹوڈنٹ کو پرہا رہے ہیں تو ہم اس کے اسطر کا جب تک نہیں واقعوں کا نردھارن کریں گے دیشیوں کا نردھارن کریں گے تب تک وہ مجھ سے نہیں جوڑے گا یہ فیکٹ ہوتا ہے تو ہم ساری چیزوں کا یہاں پر جو چاہے میٹیریلز ہوں چاہے وہ میڈیا ہوں الگ الگ پرکار کی تقنیکی ہوں ان ساری چیزوں کا سامگڑی ہوں تو یہ مطلب کس کس سامگڑی کا ہمیں چین کرنا ہے ککشا کے دوران کس کس میڈیا یا تقنیکی کا استعمال ہم مجھے کرنا ہے ککشا کے دوران یہ ساری چیزوں کا پرابندھن ہم یہاں پر کرتے ہیں تیسرے سٹیج پر پھر چوتھا سٹیج جو آپ کا ہوتا ہے utilize میڈیا میٹیریلز ارثات یہاں پر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ utilize میتھرڈ میڈیا اینڈ میڈیریلز ارثات یہاں پر ہم جو بھی پرویدیاں پرویدیو کی سامگڑی کا جو ہم نے پرابندھن کیا ہے یا پھر جو ہم نے کلیکشن کیا ہے ان کلیکشن کا اب ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ ہم اب ککشا ککش میں ہیں تو ککشا ککش میں ہیں تو ہمیں اس کا اپیوگ کرنا ہے اب میں نے پہلے decide کر لیا تھا کہ کس کس سامگڑی کا مجھے chain کرنا ہے مجھے کس کس سامگڑی کا وہاں پر اپیوگ کرنا ہے کس کس میٹیریلز کا اپیوگ کرنا ہے کس کس میڈیا سامگڑی کا اپیوگ کرنا ہے کس کس تقنیکی کا سہارا لینا ہے کس کس بدھیوں کا سہارا لینا ہے یہ سب ساری چیزوں کا ہم نے ڈیسائیڈ پہلے ہی کر لیا تھا تو جب پہلے ہی کر لیا تھا تو اب ہم ککشا ککشے میں آ چکے ہیں تو اسی سامگڑیوں کو اسی پربیدھیوں کو اسی میڈیا یا تقنیقی سے سمدھت چیزوں کو مجھے کس پرکار سے اب اپیوگ کرنا ہے کیونکہ سب کچھ ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے وہ ایسا کرنا ہے سم کچھ نردھار نہ کر لیے لیکن باوجود اس کے اگر ہم اس کو ککشا ککش میں آ کر کے پریوگ نہیں کر پائے تو definitely وہ جو ہم پرباہ وسیلتہ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں وہ پرباہ وسیلتہ کیا ہو جائے گی وہ یہاں پر یہ پرباہ وسیلتہ بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی پرباہ وسیلتہ گھٹ جائے گی تو اسی کے قرآن سے ہمیں وہاں پر اپیوگ کرنا ہے ارثات پہلے سے ہمیں پربیر ہو کر کے یہاں پر ککشا ککش میں جانا ہے تاکہ جس بھی چیزوں کا نردھارن ہم نے کیا ہے ان چیزوں کو ہم بہت ہی پرباہ وسیلتہ کے ساتھ اس کا اپیو کر پائیں تاکہ جو چھاتر ہیں اس کے ساتھ ہمارا سمبندھ وڑھے پرگار ہو اور ساتھ میں وہ چیز جو بھی ہم پڑھانا چاہتے ہیں اس تک پہنچ جائے پھر آتا ہے کہ require learners participations اب دیارتھی کی بھاگیداری کی آوشکتہ یہ بہت important ہے اب جب بھی ہم ککشا ککش میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کچھ بھی جروری ہے تو سب سے زیادہ participations کی ضرورت ہے ارثات ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے participations کی ضرورت ہوتی ہے ارثات ایک مان لیجیے کہ یہ سکھشک ہو گئے یہ سکھشک ہو گئے اور یہ چھاتر ہو گئے اب یہ چھاتر اور سکھشک ایک دوسرے کے پہلو ہوتے ہیں پورک ہوتے ہیں جب تک مان لیجیے کہ سکھشارتھی کو وہ پڑھانا چاہتے ہیں سکھشک پڑھانا چاہتے ہیں لیکن سکھشارتھی اگر ان سے attract نہیں ہو پا رہا ہے تو نسچت روپ سے وہ سمجھ نہیں پائے گا کبھی بھی پروہاوسیلتہ نہیں ہو پائے گی جب تک کی اس کی بھاگیداری سنسچت نہیں کی جا سکے اسی کے کارن سے یہاں پر بھاگیداری سنسچت کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کس کی تو چھاتروں کی کیونکہ چھاتر کی بھاگیداری ارتھا جب تک ہم نسکریتہ کو سماپت کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے ارتھا جو بھی چھاتر ہیں اس کی نسکریتہ کو سماپت کرنے میں جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے تب تک ہماری جو سکریتہ ہے وہ بہت سکریتہ ہم خود بھی دکھائیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ دونوں کا سکریہ ہونا بہت آوشک ہے تب ہی ہم جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ وہاں تک پہنچے گا کیونکہ سنچار ایک ہی فارمولا پر کام کرتا ہے کہ جو بھی میرے دوارہ بتایا گیا وہ چیز اگر آپ تک اسی بھاسا میں اسی روپ میں اسی ارث میں اسی سوروپ میں آپ تک پہنچ جائے تو وہ سنچار ہے اگر وہ اسی روپ میں اسی ارث میں اسی سبت میں اسی سوروپ میں آپ تک نہیں پہنچے وہ سنچار نہیں مانا جاتا ہے تو سب سے پہلی جو بھاگی داری ہے اس کو ہم سنچت کرتے ہیں تو اس میں اسی اور موڈل میں ہم میڈیا کے دوارہ بہت ساری چیزوں کو سنچت کرتے ہیں اسی لئے میڈیا کا اپریوگ کرتے ہیں ایک پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلینڈیڈ لئرننگ پر آدھاڈت ہوتا ہے یہ بلینڈیڈ لئرننگ پر ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں کہ آدھاڈت ہوتا ہے یہ کونسا اسیور موڈل تو اسیور موڈل جب بلینڈیڈ لئرننگ پر آدھاڈت ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا تو بلینڈر لئرننگ بلینڈڈ لئرننگ میں دونوں چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے چاہے آف لائن بورڈ ہو سب کچھ استعمال کیا جاتا ہے تو ارثات جس بھی طریقے سے تم پڑھ سکو تم پڑھو ارثات مجھے ایک ہی چیزوں سے مطلب ہوتا ہے کہ مجھے پڑھانا ہے تو جو بھی میں نے پڑھایا اس کو آنا جائے تو یہ جو ایک فوکسڈ رہتا ہے تو جب تک یہ پرسپیشن جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ سمبھاؤ کبھی بھی نہیں ہے اسی لئے ہم آفلین موڈ کا بھی پریوک کرتے ہیں ہم آن لائن موڈ کا بھی پریوک کرتے ہیں ہم سکشن سامنگلیوں کا بھی پریوک کرتے ہیں پرویدیوں کا بھی پریوک کرتے ہیں سب کچھ کا پریوک کرتے ہیں جس سے کہ پروہاوشیلتہ ایک دوسرے کا بنا رہے اور جو بھی ہم پڑھانا چاہتے ہیں وہ چھاتروں تک پہنچ جائے پھر آتا ہے آپ کا ایویلویٹ اینڈ ڈیوائیز ارثات ملیانکن ایوام سنسو دھن تو نشت طور پر جو بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں یہاں سے جو ہم نے یہاں تک کیا ہے تو اس کا ملیانکن تو بنتا ہے کیونکہ جو بھی ہم نے پڑھایا اگر اس کا ملیانکن ہم نہ کریں چاہے وہ سکشک کے روپ میں چاہے وہ چھاتر کے روپ میں ارثات چھاتر خود کا ملیانکن کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا اور سکشک خود کا ملیانکن کریں گے کہ ہم نے جو پڑھایا وہ کتنے ستر تک پڑھایا ہم اپنے سکشن میں کتنے پرسنٹ تک کامیاب رہے ارثات دونوں کی بھاگی داری اس میں سنشت ہونا انیواریہ ہوتا ہے تو اس میں ایویویشن بھی بہت ضروری ہے اس میں ابھیاس بھی بہت ضروری ہے تو اسی لیے جو بھی چیزیں ہم نے پایا ہم نے ملیانکن کیا کہ ملیانکن میں ہم اگر مان لیجئے کہ ہنڈر پرسنٹ کا ملیانکن ہم کرتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ میں سے ہمیں اسی پرتشت اگر ملا کہ ہم اسی پرتشت تو بتانے میں کامیاب رہے اور بیس پرتشت اگر نہیں رہے یا چھاتر کے ڈرشٹکونٹ سے اگر ہم سمجھے کہ اگر اسی پرتشت تو ہم سمجھ پائے لیکن بیس پرتشت نہیں سمجھ پائے تو ان چیزوں کو بھی ہمیں ریوائز کرنا ہے سنگسودھن کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بھی اس کے مادھیم سے سمجھ جائیں تو اسی کے قارن سے یہاں پر ویڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے یا پھر سکشن سامگلیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے یا ان یہ ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جس سے کی ککشا کی پروہاوسیلتہ کو بڑھایا جا سکے تو مکھی طور پر یہاں پر اگر اسی اور موڈل کی بات کریں گے تو یہ ایک چیز پر کام کرتا ہے کہ کسی بھی پرکار سے کسی بھی پرکار سے چھاتر اور سکشک کے بیچ جو بھاگی داری ہے وہ ایکول ہو بلکل ایکول ہو جب بھی ایکول ہوگا سکشک اور چھاتر کی بھاگی داری ارثہ دونوں ہی سکٹی رہیں گے تب ہی ایکولیٹی ہو سکتی ہے تو جب ایکولیٹی کے ساتھ بھاگی داری سنسٹت کی جا سکے گی تو نسٹت روپ سے جو سکشک پر آنا چاہتے ہیں وہ چھاتروں تک پہنچ جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اسی اور موڈل کے بارے میں آپ بہتر دھنگ سے جانے ہوں گے اسی پرکار سے پڑھنے کے لئے آپ ایجوکیشن پروفائیٹیو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے ساتھی شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سے بھی ویڈیو ملتی رہے دھنیواز